جن سراج کسی رازنیتک پارٹی کو توڑ کر اس کے کارکرتاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا سنکھیا بل بڑھانے نہیں آیا ہے بلکہ جن سراج کے ویجن اس کے ادیشیوں اور اس کی ویچاردھارہ سے پرہاویت ہو کر لوگ سویم اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں نیوز ٹوڈے سے خاص بات میں یہ کہا دربنگا کے جانمانے سکھاوید اور دلی پبلک اسکول کادیر آباد کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر شویب احمد خان نے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ بیہار میں اگلے سال ہونے والے ویدان سوا چناؤں میں جن سراج سبھی 243 سیٹوں پر چناؤں لڑے گا اور اس کا کسی بھی دل سے کوئی رازنیتک کٹ بندن نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی رازنیتک پارٹیوں سے جنتا اوب چکی ہے اور بیہار میں بدلاؤ چاہ رہی ہے اور وکلپ کے روپ میں تیجی سے اُبھر رہا ہے جن سراج تیجی سے اُبھر رہے ہیں اس کے نیتا پرشاند کی سور کیا ہے سچائیس میں دیکھیں لوگ کسی کا نہیں ہوتا ہے بیہار کی جنتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے اور بیہار کی جنتا نے اس پچیس تیس سال کے اندر میں دیکھ لیا ہے بھروسہ کر کے اپنے لوگوں کو ووٹ دے کر کے بیہار کی جنتا کے معصومیت کو لوگوں نے بھنایا ہے اور ان تو بے وکو پناہ میں اکان کیا ہے آج بکلاہٹ جو ہے وہ راجت کے اندر میں ہے چونکہ راجت کے اندر میں ہی نہیں بی جی بی کے اندر میں بھی اور جی جی کے لوگ جو ہیں ان کے اندر میں سب کے اندر میں بکلاہٹ ہے سب راجت کی بات نہیں کیجئے آج ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جو پرسان جی کے ساتھ ہیں ان کے وچال دھارہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک ہی پارٹی کے نہیں ہیں سب راجتی کے نہیں ہیں ہمارے پاس آپ آج جو ان کا میسیج ہے پرسان جی کا اس میسیج سے یہاں کی یوباؤں کے اندر میں ایک بڑی امید جہی ہے کہ اب اور یہ امید ہے کہ بیہار کا جو روستہ ہے یہ روستہ پریبرتن ہوگا اور جب بیوستہ پریبرتن ہوگا تو ہمارے بیہار کا وہ ترقی ہوگا بیہار ایک وکاس کے راہ پہ جائے گا تو اس لیے ہر جات اور ہر دھرم کے لوگ اس میں آ رہے ہیں یہ کوئی جات یا تھا یہاں جو جاتی اور دھرم کے مددے پہ جو لوگ لگ رہے ہیں پرسان جی جاتی اور دھرم کے مددے پر لائی ان کی نہیں ہے پرسان جی چاہ رہے ہیں کہ ہر جات اور ہر دھرم کے لوگ آئے ہیں اور آگر کے جو لوگ آج اسکشت ہیں جہاں ان کو چھوڑ دیا گیا کہ نیچے پیدان پر جو پرے ہوئے ہیں اسی پیدان سے اپنے کا ان لوگوں نے موقع نہیں دیا انہا کوشی سے کیا ہے اس لئے پرسان جی یہ کوشی سے کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر میں سکشاہ ورستہ جو ہے وہ ایک مجبوتی کے ساتھ آئے اور ہر بچے جو ہے وہ سکشت ہوں جب سکشت ہوں گے تو ہمارا دیس ہمارا راج جو ہے وہ وکسٹ ہو رہا ماملہ یہاں پر ہم راجت کو اور اس کو توڑنی کر نہیں لوگ اپنے سویکشہ سے آ رہے ہیں لوگ جان رہے ہیں ان کو یہاں کچھ دکھ رہا ہے لوگ تھگے جو تھگائے ہیں وہ وہ لوگ آج محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلامی کی ہیں اور غلامی کا فائدہ اٹھایا ہے جات کے نام پر اور دھن کے نام پر موسلمانوں کو ڈڑھایا گیا آپ دیکھ لیے کہ لالو جی نے ڈڑھایا ہندووں کو بیجی پی والے لوگوں نے ڈڑھایا اور بتا دیا کہیں ہندو خطرے میں ہے تو کوئی مسلمان خطرے میں ہے اور خطرے میں کوئی نہیں ہے ان کی کورسی خطرے میں ڈاتی ہے جس کے ویے سے اپنے کورسی کو بچانے کا کام کیا ہے اور پرسان جی یہ لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں جگا رہے ہیں کہ آپ اپنا بورچ دینے جائیں گے تو اپنے لیے چھوڑ دیجے اپنے بچوں کے بھویسے کے لیے بچے کا چہرہ دیکھ کر کیا بورٹ دیں گے اپنے بچوں کے لیے بورٹ دیجئے اس بار کم سے کھو جو بوٹ ہوگا وہ اپنے بچوں کے لیے آپ ادھر سے بوٹ کریں اور یہ ان کا پرسان جی کا ایک میسج ہے پورے بیہار کے لوگوں کا جو بیہاری افمانت ہوتے ہیں بہار میں جا کر کے جو پلان ہو رہا ہے یہاں پر یہ دیکھ نہیں رہا ہے ان لوگوں کو پلان ہو رہا ہے ہمارے ایک ایک گھر کے بچے جو دو بچے گھر میں ہیں وہاں سے دو بچے میں سے دو بچے کے بچے بہار میں کوئی حریانہ میں ہے کوئی پنجاب میں ہے کوئی لودیانہ میں ہے کوئی گجرات میں ہے جگہ جگہ جا رہے ہیں تو آخر وہ بھی تو پردیس ہے کہ وہ پردیس اس پردیس کے جو راج نیتا ہے آخر ان کا بیوستہ اتنا مجبوت کیوں ہے اور ہمارا بیوستہ اتنا مجبوت کیوں نہیں ہے جبکہ ہمارا اس بیہار کا مٹی جو ہے جرکیز مٹی ہے اس میں یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے تو ویزن لیس لوگ جو ہیں وہ صدن میں ہیں آپ پرسان جی چاہ رہے ہیں کہ ویزن وائے لوگ صدن میں جائے بس یہی جنتہ سے اپیل کرتے ہیں یہاں کے یوباؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھوستہ کے لیے اس بار پرسان جی کے ساتھ آئیں اور پرسان جی کا دم چاہی یوبا چاہیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو پردیس ہے جو آگے کا جو بلتے ہیں کہ بھوستہ وہ یوباؤں کا ہے اب تو ہم جو لوگ ہیں جن کا عمر پچاس سال پچپن سال ہو گیا وہ تو اپنے بچوں کے لیے کم سے ہم سوچیں نا ان کا بچہ جو اٹھارہ سال کا بھی سال کا گھوم رہا ہے سرک پہ چوراہے پر بچہ کڑے کیا اپنے ٹائم پاس کر رہا ہے اس کے لیے کوئی بھوستہ نہیں ہے بس بھوستہ پریبتن کے لیے پرسان جی آئے ہوئے ہیں یہی بات ہے اور راجت کے لوگ میں راجت کے جو لوگ ہیں اسی وجہ سے راجت کے لوگ ہی نہیں ہر پارٹی کے لوگ اس میں آ رہے ہیں چونکہ لوگ سماج کے ہیں نا پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے ہیں سماج کے لوگ ہیں جہاں ان کو اچھا بیوستہ ہمی لے گا وہاں جائے گا یہی بات ہے